نبیل اسلام نے ایک صحابی سے پوچھا کیا تم نے سرر شابان کا روزہ رکھ لیا ہے ان کا نہیں عرصاللہ فرمایا پھر اب شوال کے مہینے میں دو روزے رکھنا تو اگر تم نے سرر شابان کا روزہ نہیں رکھا اب یہ سرر شابان کا روزہ کون سا ہے ظاہرہ نبیل اسلام کی عدیس بخاری مسلم میں اب علماء سے پوچھیں یہ کون سا روزہ جس کا ذکر ہو رہا ہے سرر شابان سرر عربی زبان میں کنارے کو بھی کہتے ہیں اور سینٹر کو بھی کہتے ہیں ہالو چیز کو اس سے مراد کنارے کے روزے بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کوئی بھی شخص جب رمضان شروع ہونے میں دو دن رہ جائیں تو وہ روزہ نہ رکھیں یعنی وہ رمضان کو پروٹوکول دے کہ رمضان سے پھر روزے سٹارٹ کریں سوائے اس شخص کے کہ جو پورا مہینہ روزے رکھ رہا ہو اس کے لئے آپ علیہ السلام نے جازت دی اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ جب نصف شابان گزر جائے تو کوئی شخص روزہ نہ رکھے تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ آخری سرہ بھی نہیں ہو سکتا آخری پندرہ دن بھی نہیں ہو سکتے تو یہ سرر شابان کیا ہے تو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے اتنی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں تھی کہ سرر شابان کا روزہ رکھو مسلم میں امام مسلم میں ایک اور حدیث لے کے ہیں اس میں بتا کہ الفاظ ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا اس مہینے کے سررہ کا روزہ رکھا ہے تم نے ناف کا سررہ کہتے ہیں ناف کو اب ناف آلموس جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے تو جو میں کہہ رہا تھا سرر کا ترجمہ کنارہ بھی بان سکتا ہے اور سینٹر بھی مسلم شریف میں واضح الفاظ ہے سررہ ناف نیول انگلیش میں ہم کہتے ہیں اس کا روزہ تو یہ جو ناف کا روزہ ہے یہ پندرہ شابان کا روزہ ہی بنتا ہے اور عموماً تو میں نے آپ کو کئی حدیث بتا دی ایام بیز کے روزوں سے متعلق ہے نبیل اسلام تو تیرہ چودہ پندرہ خواب و شابان کی ہو خواب و شوال کی ہو یا اور کسی مہینے کی یہ تین روزے تو آپ نے رکھنے تھے اور وہ آپ کی روٹین تھی خواست سفر ہو حضر ہو پندرہ شابان کا روزہ ویسے بھی عمومی سنت میں بھی آتا ہے لیکن سپیسیفکلی بخاری مسلم کی جو احادیث ہیں اس پر گواں ہیں کہ سرر شابان یا سرہ کا روزہ پندرہ شابان کا نبیل اسلام نے تلقین فرمایا کہ یہ رکھنے یہ پندرہ شابان کا روزہ بنتا ہے اس روزے کا شب برات کے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے ان دو چیزوں کو مکس نہیں آپ نے کرنا جس طرح وہ آیت ادھر سے اٹھاتے ہیں حدیث ادھر سے اٹھاتے ہیں پھر اس کو جوڑ کے رزن نکالتے ہیں اور دونوں طرف پھر ایکسٹریم رویہ ہیں جب ہم اہل حدیث کو قائل کرتے ہیں حالانکہ خود انہوں نے ترجمہ کیے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس سے تو پھر بریلوی پندرہ شابان کا روزہ نکال لیں گے بھئی ان کو چھوڑیں آپ اپنی بات کریں وہ تو کل کو آپ پھر مسلم کی حدیث اس کا انکار کر دیں گے کہ نبی الاسلام نے اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا کہ جی وہ بریلوی کہیں گے جی ملاد منانا ثابت ہو گیا تو ثابت ہے نہیں یارے اس میں کوئی سا مسئلہ ہے جو قرآن و سنت میں آیا اس کو مانو اور جتنا آیا مانو بریلوی بھی یہ نہ کریں کہ وہ سرر شابان یا سررہ کا روزہ لے کے تو وہ کہیں جی شب ورات کا روزہ ثابت ہو گیا بھئی اس نہ کرنے سے روزہ نہیں ثابت ہوتے جتنی بات ہے ہم اس کو مانتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں اور پوری مانداری کے ساتھ اسے پبلی کے سامنے رکھتے ہیں لہٰذا اگلی اتوار اور سوموار کی درمیانی رات یعنی یہ بنے گی اٹھارہ اور پچیس پچیس فروری دوہزار چوبیس کو جب پچیس فروری گزر جائے گا تو وہ رات آ جائے گی یعنی چھبیس کا روزہ بنے گا چھبیس فروری کا دوہزار چوبیس کے اندر پندرہ شابان المعظم چودہ سو پنتالیس ہجری تو یہ روزہ خود بھی رکھیں گھر والوں کو بھی رکھوائیں اس اعتبار سے کہ نبی الاسلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے اور دیکھیں کس حد تک ترغیب ہے کہ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ اگر تم نے نہیں رکھا تو شوال میں دو روزے اس کے بدلے میں رکھنا